بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على رسوله النبی الكریم الامین المقین الحنین الرعوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا درودِ پاک باوازِ بلند آئیے ایک دفعہ مل کر ہم سارے آقا کریم علیہ السلام کے غلام بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درودِ پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں میری گزارش ہے کوئی زبان چھپ نہ رہے کوئی لب خاموش نہ رہے کوئی دہن بند نہ رہے سب کے سب ذکرِ مصطفیٰ کے ذاکر بن جائے مل کے پڑھ لیجئے سل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ انتواری آواز آئے مل کے اچھی آواز آئے پڑھو سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ بَحَقِ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ سَلَّمْ عَلَيْكَ حاضرینِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ ہماری خوشبختی ہے کہ ربی وثانی کی اس عزت معاب شب میں ہمیں اپنے کریم رب کا ذکر مجسر آ رہا ہے ہماری خوشبختی ہے کہ آج مصطفی کریم علیہ السلام کے غلاموں کو ان کی مختصر زندگی میں ایک دفعہ پھر ذکر رسول کی سعادت مویسر ہے ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں آج کی شب اللہ کے محبوب کی عالو عطرت کی ذکر کی نوکری کا موقع بھی ملے گا اصحاب مکرم کی خدمت میں ہدایہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت بھی ملے گی اور پاکان امت کے منع کے پیش کرنے کی توفیق سے بھی نوازا جائے گا حاضرینِ گرامِ قادر یہ عرصِ مبارک کی سالانہ تقریب ہے اس عزت والے تاجدار کی دنیا جنہیں شہریارِ تصوف شہبازِ عوجِ حقیقت سراجِ سالکین امدت الواصلین زبدت الورفا حضرتِ قبلہ خاجہ سائین قبلہِ عالم محمد سراجتین قادری قدسِ سرعالعزیز کے نامِ نامی اس میں گرامی سے جانتی ہے اور اسے مبارک کی سالانہ تقریب ہے اس عزیم تاجدار کی جو کشتہِ عشقِ رسول ہیں سفیرِ عشقِ رسول ہیں برحان الواصلین امدت السالکین حضرت خاجہ سائین محمد کمر الدین صاحب قادری قدسِ سرعالعزیز ان کے مبارک عراس کی تقریب ہے دعا فرمائیے کہ میں نے جن مبارک حضیتیوں کا ذکر کیا اللہ کریم ان کی پاکیزہ سیرت کے کچھ نقش ہمیں بھی اپنی زندگی کے لئے عطا فرما دے جس تقویٰ اور تحارت سے انہوں نے زندگی گزاری اس کا کچھ حصہ ہم فقیروں کو بھی نصیب فرمائے ہماری آج کی عرصِ مبارک پہ سلسلہ میں سجی سلانہ کل پاکستان محفلِ نات اور محفلِ سناخانی کی صدارت فرما رہے ہیں پروردہِ آغوشِ ولایت حاملِ فیوزاتِ سیراج و کمر ہمارے مشفقوں میں ایران ہمارے مخدوم و مربی نجیب نفیس متین شخصیت اور ہمارے انتہائی کریم مزبان حضرتِ صاحب زادہ سین خاجہ محمد سلمان کمر قادری صاحب دامت برکاتم العالیہ اللہ کریم آپ کا سایہِ آتفت ہم فقیروں کے سر پر سلامت رکھے میں آپ کو عرصِ مبارک کی اس روح پرورد تقریب اور تمام تقریب کے انعقاد پر سمیمِ قلب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے ہر سال کی طرح اپنے اجداد اور اصلاف کی یادوں کو زندہ رکھنے کے لیے اور ان کی پاکیزہ سیرت کی روشنی اور نور ان کے ارادت مندوں تک پہنچانے کے لیے عرصِ مبارک کی جملہ تقریبات کا آغاز کیا اور اس کا احتمام کیا اللہ کریم آپ کے اس احتمام میں صبحِ مہشر تک برکتِ نصیب فرمائے نسلوں پر نسلیں آتی رہیں اور سراج و کمر کی روشنی دنیا میں ایسے تقسیم ہوتی رہیں حاضرین اگرامی قدر میں فیضانِ کمر قادریہ آگنائزیشن کے جملہ عراقین، متعلقین، متوصلین ذمہ داران، کارکنان اور خوشبختوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ ہر سال کی طرح انس کی جملہ تقریبات کو سجانے کی اور اس کے انتظام کی سعادت آپ کو مویسر آئی تمام صاحب زادگانیں مہنی شریف کو مبارک بات کے اپنے اجداد اور اسلاف کی پاکیزہ سیرت آپ دنیا تک مہنشانے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں انہی کلمات کے ساتھ میں براہِ راست تلاوتِ کلامِ رحمان سے ملحق ہو جاؤں گا صحیفہِ نور کی مقدس آیاد کی تلاوت کرنے کے لئے جو خوش گلو خوش الحان اور لہنِ دعودی کی برکتوں کے حامل کاریِ قرآن ہمارے درمیان تشریف فرمائیں اللہ نے اس خوشبخت کاریِ قرآن کو کلامِ مجید کی آیات کی براکات سے بے پناہ نوازہ ہے لہنِ دعودی کی برکتیں اتا کی ہیں قرآن کو بڑے حسن اور خوبصورتی سے پیش کرنے کی سعادت سلیکہ اہنگ اور ڈھنگ اتا کیا ہے پاکستان کے نوجوان کررہ میں سے ایک بڑی زوردار قوت والی آواز اللہ نے انہیں اتا کی ہے میں گزارش کر رہا ہوں زینت القرآن فخر القرآن جنابِ کاری کاشف نیاز سواگی سے تشریف لائیے عرصِ مبارک کی اس سالانہ روح پرور رفت محاب محفلِ نات کا آغاز تلاوتِ کلامِ حکیم کی مبارک اور بیان آیات سے کیجئے اور مہنی شریف کے تاجداروں کے ان ماننے والوں کے سینوں تک روشنی کی ترسیل فرمائیے زینت القرآن جنابِ کاری کاشف نیاز سواگی